اسلام علیکم ویویرز کیا حل چال ہے میں ہوں میسپا بکاس امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو آپ کو تھم نیل دیکھ کر پتا چل گیا ہوگا کہ کس ٹروپک پر ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ یوزفول ہونے والی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ویڈ ہو چکے ہیں بہت زیادہ گین اور لوس کرنا چاہتے ہیں اور ڈائیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے آج جو بہت بہت ہی بیسٹ چیز مجھے بھی جو ہے وہ بہت اچھے اور افیکٹیو ریزرڈ ملے ہیں تو بھی تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا ویڈیو آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو بنا چکی ہوں زیرے اور سوم کے ویڈرینک کی جو ویڈیو بنائی تھی ویڈیو لوس کرنے کے لیے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی محنت نہیں کرنا چاہتے جیسے کہ آج کل میں محنت نہیں ایسی کرنا چاہ رہی صبح کا ٹائم ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی اپنی گرین ٹی بنا کر بیٹھیں ہوں جی بہت ہی بہت 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 ہی مزے کے ریزرڈ ملے ہیں یہ گرین ٹی ہے یہ لیمن فلیور کی ہے یہ دیکھیں یہ لیمن فلیور کی گرین ٹی ہے اس میں اور بھی بہت زیادہ فلیور ہیں اور یہ اس میں 30 جو ہے وہ ٹی بیکز ہوتے ہیں اور اس کی منشن جو ہے وہ date اور price سب کچھ نہیں پر منشن ہے یہ 130 سے 120 کے آپ کو مل جائے گی اور اس میں بہت زیادہ فلیور ہوتے ہیں مجھے صرف یہ گرین ٹی جو ہے وہ لیمن کا فلیور ہی بہت مزے گا لگتا ہے کیونکہ بہت یہ کمال کا ہے تو آپ نے یہ پینی کی طرح ہے اور کپ کپ پینی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں لیکن اس کے پہلے سب سے پہلے اس کے فائدے جو ہیں وہ جان لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے جی آپ اس کو ویٹ لوز کرنے میں یہ ہے کرتا ہے آپ کا میدہ میدے کو یہ سیٹ رکھتا ہے آپ کے کھانے کو حضم کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ سیٹ رکھتا ہے بہت ہی کمال کا تو دوسرا جی ویٹ لوز اس سے بہت ہی بہت 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 واقعی ہی اس میں فیکٹری ریزلٹ تھے میرے پچھلی دنوں میں جو ہے ایک منت پہلے جو ہے بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ گین ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے کہ میں نے بتایا تھا میرا ویٹ جو ہے سکسٹی ہو چکا تھا تو اس کے بعد جی میرا ویٹ ہو گیا سکسٹی فائف تک پہنچ گیا کیونکہ پھر میں ماما کے گرچپ چلی گئی تھی فیصلہ بات تو وہاں پہ جا کے زائر سی بات ہے اب ایک واقع بھی رک جاتی ہے اور ڈائیٹ جو تھوڑی بہت ہم نے کر رہی ہوتے وہ بھی رک جاتی ہے باہر کا کھانا فاس فوڈ وغیرہ وہ اور سوفٹ رنگ وغیرہ یہ پی جاتی ہے تو ہمارا جو ڈائیٹ ہے وہ رک جاتی ہے اور میرا ویٹ جو ہے وہ سکسٹی فائف ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر میں جب واپس آئی پھر سے میں نے اپنی واغ سٹارٹ کی لیکن وہ ڈرنک تو نہیں بنائی اس کے بعد مجھے یہ گرین ٹی بہت سنا تھا کہ بہت افیکٹیف ہے لیکن میں نے سوچا کہ اب خود یوز کروں گی مجھے ریزلٹ ملیں گے تو آپ سے شیئر کروں گی تو واقعی ہی بہت اچھے ریزلٹ ملے بہت ہی شاندار زلٹ تھے تو آپ نے پینی کس طرح ہے جی آپ نے پینی ہے صبح کے ٹائم نہار مو اس کو پینی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو لیمن اور شہد کا جو گرم پانی میں لیمن اور ہنی جو ہے ایڈ کر کے آپ اس کو ویسے بھی پی سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنے ہے گرین ٹی بنانی ہے ایک چمچ جو ہے وہ شہد اس میں ایڈ کرنا ہے اور ایک لیمن ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پینے یقین جانے آپ کو ایسی ڈرنک شاہد ہی کہیں اور پی ہو آپ چاہیں گے کہ میں دن ٹائم یہ دن ٹائم بھی یہی پیتی رہوں رات بھی یہی پیتی رہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا اور میں نے اس کو صبح کے ٹائم تو میری مست ہے لیکن رات کے ٹائم جو ہے وہ اکثر فاس فوڈ وغیرہ کھاؤں یہ کچھ ایسا کھانا کھالوں جو حضب نہ ہونے والا ہوتا تو اس کے بعد جو میں گرین ٹی لازم پھی لیتی ہوں تو میں نے یہ مجھے تقریباً بیس سے بائس دن ہو چکے ہیں یوز کرتی ہوئے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی میں کتنی ختم کر چکی ہوں ساری ختم کر چکی ہوں کتنی پیچھے رہ گئی ہیں وان ٹو ٹری فور اور فائف یہ فائف رہ چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ساری ختم کر چکی ہوں کیونکہ صبح کے ٹائم تو مست ہوتی تھی رات کی ٹائم بھی کبھی کبھار پی لی تھی بیس بائس دن میں جو ہے وہ میں نے اس کو ختم کیا انشاءاللہ آگے بھی ختم ہونے والی ہے تو میں نے جو ریزرل ملے تو سوچھا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں اور اس کے بعد جی آپ نے دن کے ٹائم چاہے اپنی صبح نہارمو اس کو پینی ہے لیمن اور شہد ایڈ کر کے اگر آپ لیمن ایڈ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو گھرہ خراب ہونے کا کوئی ایشو ہے تو آپ لیمن ایڈ مت کریں مرنہ جو ایڈ کریں گے تو کمال کا ذائق ہوگا ویسا ٹیس تو اس کا لیمن جیسا ہی ہے فلیورل لیمن ہے تو لیمن ایڈ کر لے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ نہیں ایڈ کریں گے تو کوئی بات نہیں تو آپ نے صبح کے ٹائم اس کو نہارمو بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے واک کرنی ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے اگر اس کو پینہ اور واک کرنا تو آپ پندہ منٹ سے سٹارٹ کریں اریزوانا پانچ پانچ منٹ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں جیسے کہ آپ نے ایک دین میں یہ گرین ٹی بھی ہے اس کے بعد جو ہے پندہ منٹ واک کرنی ہے اگلے دین پھی ہے سیکنڈ ڈے پھی ہے تو آپ نے ٹونٹی منٹ کر دینی ہے تھرڈ ڈے کی ہے تو ٹونٹی فائف کر دینی ہے اس طرح پانچ پانچ منٹ جو ہے آپ نے بڑھاتے جانا ہے اور آپ نے یہ پانچ پانچ منٹ جو ہے وہ گھنٹے تک لے جانا ہے جب آپ کی واگ جو ہے وہ گھنٹہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے یہ بہت آپ کو اچھے زرد ملے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ نے جی کیا کرنا ہے دس سے دس منٹ کے لیے جو ہے نا صبح نحار مظاہر سی بات پینی ہوتی ہے تو نماز کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے لیکن مجھے نماز یہ ہوتا ہے کہ میں نے جنت کو سکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ نماز پڑھ کر جو ہے فٹا فٹس ہو جاتی ہوں اس کے بعد جنت کو سکول چھوڑنے کے لیے جب اڑتی ہوں سکول چھوڑ کر آ کر تو پھر جو ہے وہ میں گرین ٹی وی تھی اور میرا گھنٹہ واگ تب ہوتی ہے تب پھر اس کے بابا کے شام پہ جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تب وہ چلے جاتے ہیں تب تک میرا جو ہے واگ بھی پورے جاتی ہے اور گھنٹہ ڈیر گھنٹے کے بعد آپ جو آپ اس کو بریک فاسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ہلتی بریک فاسٹ کر لے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں چائے پیلیں دودھ پیلیں نہیں استعمال کریں جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور دن کے ٹائم جو بھی آپ جب مرضی جیسے کیاپ کی روٹین بنی جو تیہ دوپیر کا کھانا کرنا شام کا کھانا کھانا شام کو چائے پی نہیں ہے چائے پیلیں جیسے آپ کی مرضی لیکن رات کو یہ ہے کہ رات کو آپ کچھ ایسا کھائے کریں جو بہت ہیسا ہیلتی ہو فاس فوڈ سے پرہیس کیا کریں اور اگر آپ فاس فوڈ کھا لیتے ہیں کہ ظاہر سے باتیں مہمان وغیرہ بھی کوئی آ جاتے ہیں اکثر کھانے پڑ جاتے ہیں فاس فوڈ ایسا نہیں ہوتا کہ بلکل نہیں کھائے جا سکے کھائے جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کوئی ڈرنک وغیرہ نہ لیں کوئی سوفٹ ڈرنک نہ لیں اس کے جگہ آپ یہ گرین ٹی بنائیں اور پیئیں اور اپنے پیاروں کو بھی بلائیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اس موٹاپے سے اور دوسرے بھی محفوظ رہیں تو آپ ضرور اس جو ہے وہ گرین ٹی کو ٹرائے کیجئے آپ ایک ایک پیکٹ لاکر سارے فلیور ٹیسٹ کر لیجے اگر آپ کو جو ہون سا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے وہ کر لیجے مجھے تو یہ ہی بیسٹ لگا ہے بھائی کیونکہ میں یہی مجھے اچھا لگا اور میں یہی یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد کیا رہ گیا یہ بھی ہو گیا کہ ڈائٹ آپ نے نہیں کرنی آپ ایکسرسائز کریں رات کے ٹائم بھی جب آپ نے کھانا کھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے واک کرنی ہے وہی پندہ منٹ سے گھنٹے تاکہ آپ نے پہنچ رہا ہے روز 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 پانچ پانچ منٹ تو یہ بھی ہو گیا اور ایک اور بات کرنی تھی کہ میں نے فیس بوک پیج پہ کافی لڑکوں کو ایک کوسٹن کرتے پوچھا تھا کوسٹن کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوسٹن کر رہی ہیں کہ گرین ٹی سے یورین کا کلر جو ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے تو میں اپنی پیاری بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ یورین کا گرین ٹی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے یورین کے ییلو ہونے کی تین وجوہات ہوتی ہیں سب سے بڑی جو وجوہات ہوتی ہے وہ ہے جب ہم ہمارے میدے میدے میں جگر میں گرمی ہو جاتی ہے تب جو ہے وہ یورین ییلو ہو جاتا ہے تب اس کی آپ کی پرحیز کرنے کے سب سے جو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں دودھ دہیں اور اسپگول اور کچھ فریش جوس فریش فروٹ وہ کھائیں آپ کی تاگہ جگر کی گرمی جو ہے وہ دور ہو اور آپ کا جو ہے یورین ییلو ییلو نہیں ہوگا اور دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب مطلب کہ آپ کو پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تب وہ یورین کا کلر ایک تو ییلو ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ یورین بہت زیادہ رک رک کر آتا ہے اور بہت پین سے آتا ہے تو آپ زیادہ زیادہ پانی کا استعمال کیا کریں دودھ دہی تو آپ لازم استعمال کیا کریں کہ ایسے کہ گرمی کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو گرمیوں میں کچھی لسی نمکین یا میٹی جیسے یا جیسے بھنتی ہے آپ بنا کر پی سکتے ہیں تو فریش فروٹ کا استعمال کریں اور جوسز کا استعمال کریں اور اب تو ایسے بھی سٹرابری اور مینگو سیزن آنے والا ہے تو آپ کو ملک شیک بنا کر پیئیں اپنے پیاروں کو پلائیں تاکہ آپ اس گرمی سے اور پانی کی کمی سے دور پانی کو زیادہ زیادہ استعمال کیا کریں سارے دن میں تقریباً آپ ساٹھ سے آٹھ گلاس جو ہے وہ پی لیا کریں اور تیسری وجوہات ہوتی ہے ییلو ہونے کی اگر آپ نے کوئی میڈیسن لے رہے ہیں کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے جو بھی ہمیں بمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے میڈیسن کھانے کی وجہ سے اکثر ییوٹین جیلو آدھاتا ہے تو اس میں گبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے وہ تو کوئی نارمل سی بات ہے ہی زائی سی بات ہے ایک کلر والی چیز اندر جا رہی ہوتی ہے تو کلر تو چینج ہو جاتا ہے تو آپ یہ پریشان ہو لیکن گرین ٹی کا یورین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے آپ یہ مت گبرائیں اور اس کو ٹینشن فری ہو کر اس یوز کریں ٹینشن فری ہو کر پیئیں اور خود بھی پیئیں اپنے پیاروں کو بھی پلائیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہے سکیں اس موٹاپے سے اور آپ کے پیارے بھی محفوظ رہے سکیں موٹاپے سے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں صبح صبح کی ٹائم ویڈیو بنا رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ایک لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو اینو والی ویڈیو کی نوٹس فیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کھیا رکھے گا اور ایک لائک کرتے جائے گے ایسا ہو آپ بھول جاتے ہیں دیکھ کر بھی اچھی لگے بھی تو آپ بھول جاتے ہیں لائک کرنا تو برائی میر بنیں ایک لائک کر کے پھر ہی جائیں گئیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا کھیا رکھے گا اللہ پیس